ساری دنیا حسین حسین کرے غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم نہائیت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعی واقعہ کربلا حق اور باطل کے درمیان ایسا مارکہ تھا جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے اسلام کو باطل کے مقابلے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سربلند کر دیا امام علی مقام کی اس عظیم قربانی کو جہاں مسلمان شائروں عدیبوں اور مورخین نے خراج عقیدت پیش کیا وہی غیر مسلموں نے بھی امام اور آپ کے رفقہ کے سبدوستقامت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اسے عظیم قربانی قرار دیا کہ کہے کہے کہ یوں تیرا میرا اس کو نہ باٹیے ہم ہیں سبھی حسین کے ہمارا حسین ہے ہندوستان کی ازادی کے رہنما گاندی جی نے امام حسین کی قربانی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ اسلام کا پھلنا پھولنا تلوار نہیں بلکہ امام حسین کی قربانی کا نتیجہ ہے بھارت کے پہلے وزیر اعظم جواہر لان نحلو کا کہنا ہے کہ حسین کی قربانی سرات مستقیم کی آلہ مثال ہے اسی طرح کربلا میں دی جانے والی عظیم قربانی کا حوالہ دیتے ہوئے ڈاکٹر راجندر پرشاد کا کہنا ہے کہ حسین نے قربانی کسی قوم یا طبقے کے لیے نہیں بلکہ حق سچائی اور بھائی چارے کے لیے دی سکوٹلینڈ کے مورک تھومس کارڈائل کا کہنا ہے کہ میدان کربلا میں دی جانے والی قربانی سے پتہ چلتا ہے کہ حسین اور ان کے رفکہ خدا کے سچے بیروکار تھے معروف انگریزی نوول نگار چارلز جتن کا کہنا ہے کہ اگر حسین نے جنگ اقتدار اور مالوں متہ کے لیے کی تو میں یہ سمجھنے سے کاثر ہوں کہ میدان کربلا میں وہ اپنے ہمرا خواتین اور بچوں کو کیسے لے گئے نوبل نامیافتہ بنگالی شاہ رابن دنڈار ٹیگور کا کہنا ہے کہ سچ اور انصاف کو زندہ رکھنے کے لیے ویسی ہی قربانی دینا پڑتی ہے جیسی حسین نے میدان کربلا میں بھی لبنانی مصنف انٹونی بارہ کا کہنا ہے کہ تاریخ میں ایسی کسی جنگ کی مثال نہیں ملتی جس نے انسانی ہمدردی قربانی کی آلہ مثالے قائم کیوں لیکن یہ مثالیں حسین کی قربانی اور میدان کربلا سے ملتی ہیں نسلی امتیاد کے خاتمے کے لیے طویل جد و جہد کرنے والے نوبیل انام یافتہ عظیم لیڈر نیلسن منڈیلا کا کہنا ہے کہ نسلی امتیاد کے خاتمے کی جد و جہد کرتے وقت امام حسین کی جد و جہد اور میدان کربلا میں دی جانے والی قربانی نے مجھے ہمت اور حوصلہ دیا جس کے باعث میں نے آزادی اور مساواد کی جنگ لڑی صدرہ ڈار جیو نیوز کراچی